آئیس 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 پندھنا کے جو نوٹس ہیں نا وہ انشاءاللہ میں بھی آج آت کوئی جا کے بجوا دوں گا ٹھیک ہے نا میں نے اس کے نا آپ کو تھیری کے نوٹس بھی بیج دیئے تھے اور ساتھ جو ہم سلائیڈز ورہ بنی ہوئی تھی نا وہ بھی بیج دی تھی میں نے آج میں نے اپنی ریٹرن بھی بنانے کوشش کیا ٹائم ہی نہیں ملا اپنی فرم والوں نے تو ابھی فائنل نہیں کی ہے میری بھی اسی لئے روکی پڑی تھی لیکن میں نے کہا یار کچھ تو کریں ابھی تو بنانی شروع کی ہے یار دیکھیں کتنی ہوتے اور آدھا بھی ٹیکس پیبل سے نادہ لگائیں گا نا کتنا ہاں 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 ٹیکس جمع کراتا ہوں یار پہنے ساڑھے تین لاثرہ جمع کر رہا ہے یہ زفا مرا رادہ نہیں مان رہا لیکن صاحب کہلے بس جانے والے ہیں کہلے بس عمران خان جانے والے ہیں اوہ پتہ نہیں یار اے چلا بھی گیا دے ساڑھے مقدر گڑی بدلنے نے لچی سان سے عباس ہوگیا ہے اے میں نے کوئی اور آجے گا وہ آگے کام کرنا شروع کر دے کوئی اور آگے بہجے گا ساڑھے ہوتے ساڑھے گڑی جان چھوڑی جانے ہیں آہ چلو جی لیں آپ آئی ایس تھرڈی تھری بیٹا یہ اچھا نورملی آئی ایس تھرڈی تھری جو ہے یہ بھی بیٹا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے اور کافی آپ کہلیں کہ یہ ایمپورٹنٹ چیکٹر ہے بٹ پچھلی دو اٹیمٹ سے اس کے اوپر question test نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو coming attempt ہے اس کے اندر you may see a question on this تو اس حوالے سے یہ ایمپورٹنٹ ہے لیں اب آئی ایس تھرڈی تھری جب ہم اس آئی ایف آرس کا objective کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آئی ایف آرس ہے وہ بسکلی اس کے آپ کہلیں کہ two fold objectives ہیں number one objective یہ ہے کہ بیٹا یہ آپ کو computation of ایپی ایس جو ہے اس کے بارے بھی information دیتا کہ آپ نے ایپی ایس کمپیوٹ کیسے کرنی ہے اور جب ہم computation of ایپی ایس کی بات کرتے ہیں تو there is a basic ایپی ایس and there is a ڈالوٹ او ایپی ایس basic ایپی ایس جو ہوتی ہے وہ based on issued number of shares یعنی وہ shares جو issued ہیں ان کے اوپر based ہوتی ہے and which have a current claim over dividend یعنی وہ shares جو issued بھی ہیں اور ان کا current claim over dividend ہے اس کے لیے جو number of shares use کرتے ہیں وہ basically issued number of shares اور اس ایپی ایس کو basic ایپی ایس کہتے ہیں یعنی basically اگر آپ دیکھیں تو ایپی ایس کا formula کیا ہے earnings ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی number of shares تو جب ہم بات کرتے ہیں basic ایپی ایس کی تو اس میں جو denominator ہوتا ہے وہ issued number of shares ہوتے ہیں which have a current claim over dividend جن کا current claim over dividend ہے اور وہ issued بھی ہیں they will be used to calculate the basic ایپی ایس اور جو dilute of ایپی ایس ہوتی بیٹا it is based on issued یعنی یہ جو یہاں ہم نے لکھے ہیں as well as potentially issuable shares potentially issuable shares کی آپ نے اگر دیکھیں تو پچھلی classes میں کافی examples دیکھیں ہیں جیسے IFRS 2 میں اگر آپ share based agreement کر لیتے ہیں تو وہ بھی potentially issuable shares ہیں اسی طرح آپ نے 32 اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں آپ اپنے ہی shares کے اوپر certain option contract کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ issued number of shares کی بات کر رہے ہوتے ہیں clear تو potentially issuable shares جو ہوتے وہ further دو طرح کے ہوتے ایک قم کہتے ہیں بیس ڈالوٹ پوٹینشل issuable shares یعنی اس کے اندر ہم issued بھی use کریں یعنی جو یہاں ہم نے use کیا تھے اور پھر ہم potentially issuable shares کو بھی consider کریں گے لیکن potentially issuable shares کو ہم دو طرح شیئر میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک جو ڈالوٹ ڈیچر ہے ڈالووشن watering ڈاؤن ہے یعنی ایسے potentially issuable shares جن کو اگر ہم assume کریں جب ہم ڈالوٹ ایپی 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 ہم یہ ایپی ایپی شیئر جو آپ کی earning پر شیئر کو کم کر دیتے ہیں یا loss پر شیئر کو انکریز کر دیتے ہیں ان کو صرف use کرتے ہیں بیسی کلی جب آپ یہ کریں گے نا let's say these are issued تو ان کے اوپر اگر آپ نے کوئی interest expense recognize کیا ہوا ہے جیسے convertible loan convertible پریفرنس شیئر تو آپ نے کیا کیا ہوگا convertible preference شیئر کا dividend less کر basic eps نکالی ہوگی یا convertible loan کا interest جو ہوگا وہ less کر کے basic eps calculate کی ہوگی اور جب ہم assume کرتے let's say these have issued chute تو آیا اس کو اوپر مجھے interest pay کرنا پڑے گا اس کے اوپر مجھے dividend pay کرنا پڑے گا تو کیا ہوگا اس کی واجہ سے میری earning save ہو رہی ہوگی یعنی potential issue shares shares ہوتے ہیں they have the effect on earning as well as on the number of shares تو dilute of count سے ہوں گے جن کا proportionate effect on earning کم ہے اور denominator یعنی proportionate effect on number of shares زیادہ ہے ان کو کہتے ہیں کہ they are dilute in nature تو صرف جو potentially issue able shares dilute in nature ہوتے ہیں صرف بیٹا یہ explain کرتے ہیں پھر یہ IFRS جو ہے وہ presentation کی بات کرتا ہے تو بیٹا presentation کے حوالے سے یہ بات یا رکھ نہیں ہے کہ جب ہم presentation کی chyab continuing operations کے لیے eps نکال لی ہیں اور discontinuing operations کے لیے eps نکال لی ہیں یہ رائط آپ کو standard دے دیتا ہے کہ face کے اوپر یعنی face of the income statement کے اوپر آپ بے شک net دکھا دیں but notes میں continuing operation کی eps دکھائیں اور discontinuing operations کی eps دکھائیں اس کے بعد جب ہم scope paragraph میں آتے ہیں تو this IFRS is applicable on the listed companies اور those companies which are in the process of listing یعنی صرف listed یا in the process of listing جو ہے ان companies کے اوپر یہ standard apply ہوتا ہے باقی کے اوپر اپلائے نہیں ہوتا جلدی سے objective scope paragraph دیکھ لیں جلدی سے تا کہ آگے پڑھیں نا 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 پریشر پا رہے ہونے تو RDS EPS بھی calculate کرتی ہے requirement کس کے لیے یعنی process of listing ٹھیک ہے خوش کر رہے ہیں ہم خوش ہو جا دوں جی پلیز objective scope جلدی سے read کرے سر ابھی بتاتے don't worry ابھی بتاتے ایک دفعہ پڑھیں یار یہ ویڈا تھوڑا دیر چلا دو یار گرمی لگ لی 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 کوئی نہیں آجو 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 سٹیپس جو میں یہاں لکھتا ہوں آپ کو نوٹ نہ کرنے پڑھیں ٹھیک نا نا نوٹ کریں نا یاد کریں نا بتا جلے آجو 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 جی جی دیکھیں ادھر درہ دیان کریں potentially issuable shares میں ہم نے کیا عظیم کرنا ہوتا ہے کہ let's say these have been issued تو جب ہم کہتے ہیں let's say these have been issued تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ potentially issuable shares سے ان کے اوپر ہم نے کوئی cost in the form of interest یا dividend pay کی ہوئی ہے تو وہ ہماری save ہو جائے گی نا اگر ہم اس کو issued shares ازیوم کریں گے دیکھیں اگر میں نے اس کو issued ازیوم کر لیا تو اس کے اوپر میں dividend تو نہیں ازیوم کروں گا میں اس کے اوپر interest تو نہیں ازیوم کروں گا تو کیا ہوگا وہ میرا interest save ہو جائے گا وہ جا کے میری earning میں add ہو جائے گا اور potentially issuable shares کی base کے اوپر جو number of shares issue ہونے ہیں وہ کس میں add ہو جائے گے number of shares میں add ہو جائیں گے تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ جو proportionate effect on earning ہے وہ زیادہ ہے as compared to the number of shares جو میں ازیوم کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا وہ anti-dilutive ہو جائے گا لیکن dilution یا anti-dilution یہ کس سے میر ہوتی ہے یہ relative term ہے کیا ہے relative term relative term کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی point سے میر ہونی ہے تو پیٹھے یہ بات یہا رکھنی ہے کہ dilution یا anti-dilution جو ہوتی ہے وہ ایک control number سے میر ہوتی ہے کس سے میر ہوتی ہے control number سے میر ہوتی ہے اور control number کیا ہوتا ہے control number کیا ہوتا ہے its basic eps from continuing operation یعنی جو آپ کے continuing operation سے basic eps آ رہی ہے نا وہ control number ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس control number میں دیان سے سنیے گا اس control number میں یہ کس کے پرابر آئی ہوگی earnings divided by number of shares ہم کیا کرتے ہیں کہ جو potential issuable shares کی base کے اوپر ہماری earnings save ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں اس میں add کر دیتے ہیں اور جو potential issuable shares on the assumption کہ یہ potential issuable shares issue ہو گئے ہیں وہ number of shares میں add کر دیتے ہیں تو اگر تو یہ کم ہو جائے یعنی drop ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ dilute of in nature ہے اور اگر یہ بڑھنی شروع ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے یہ anti-dilute of in nature ہے تو basically جو potential issuable shares ہوتے ہیں ان کو classify کرنا ہوتا ہے کہ یہ anti-dilute of ہیں یا dilute of ہیں anti-dilute of کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بجائے earning per share کم ہونے کے بڑھنی شروع ہو جائے تو بیٹا اس کو anti-dilute of کہتے ہیں اور آپ نے prudence concept تو سنا ہی ہوا ہے دیکھیں user of the franchise statement کو آپ نے worst position دکھانی ہے تو worst کس سے نظر آئے گی dilute of سے نظر آئے گی نہ کہ anti-dilute of سے نظر آئے گی تو اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو anti-dilute of potential issuable shares ہوتے ہیں ان کو ignore کر دیتے ہیں اور جو dilute of in nature ہوتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے dilute جن کی وجہ سے eps کام ہو رہی ہوتی ہے ان کو include کر لیتے ہیں اب ذرا anti-dilute اور dilute کی definition پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو آج کر کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو ایسی کونسی بات جی پلیز جلدی سے دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ dilute of بھی پڑھیں آپ یا سے convertible loan ہے جیسے اگر آپ کو is 32 یاد ہو تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک کمپنی اپنے ہی شیئرز کے اوپر derivative contract کر لے یا non-derivative contract کر لے تو اس میں دیکھا تھا ایک derivative جو تھا derivative contract کرے اور fixed amount of cash اور fixed number of shares کا contract کرے تو وہ کیا بھنجل تھا ایکوٹی instrument بن جاتا تھا similarly آپ نے IFRS 2 میں دیکھا کہ ہم اپنے employees یا creditors کو شیئر بیس پیمٹ آفر کر دیتے ہیں جس میں ہم ان کو آفر کر دیتے ہیں کہ جناب آپ یا تو ہمارا شیئر بائے کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کو return call option دے دیتے ہیں یا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے شیئر فیوچر میں ایشو کر دیں گے جس کو کنڈیشنل آوار یاد ہے کوئی نہیں آدھ ہے اور کیا پوٹینشل شیئر شیئر جیسے convertible loan شیئر 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 کی گیون بھائی آپ کا ماس نیچے گر گیا آپ کا پاؤں آجن اس کے اوپر یہ دیچھے دیکھیں یہ آپ کا نہیں ہے پھر ٹھیک ہے پھر پیچھے کر دیں ایسے چلو جی okay ہے لہن اگلا جو Concept اس کو کہتے ہیں Continiently issuable shares Continiently issuable shares اور پھر اس کے ساتھ دوسری definition ہے جس کو ہم کہتے ہیں potentially issuable shares اور continue issuable shares میں فرق ہے کنٹینجنلی اسیویبی شیئرز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فیوچر میں یہ ایونٹ ہوا تو پھر ہم آپ کو شیئرز ایشو کریں گے جبکہ جو پوٹینشلی اسیویبی شیئرز ہوتے ہیں اس میں اوپشن ہولڈر کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ ایکسر سائز کرے گا لیکن وہ کسی فیوچر ایونٹ کے اوپر کنٹینجنٹ نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کنٹینجنلی اسیویبی شیئرز ہوتے ہیں they are not included in the calculation of basic اور dilutive EPS unless the contingency is resolved جب تک contingency resolved نہیں ہوگی تب تک وہ basic EPS اور dilutive EPS کا part نہیں بنے گے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے IFRS 3 business combination میں یہ پڑھا تھا کہ sometime آپ subsidiary company کے share holders کو contingent consideration offer کر دیتے ہیں تو اگر آپ contingent consideration offer کر رہے ہیں ہوئے in your own shares تو وہ کیا ہوگے continually issuable shares ہوگے تو جو continually issuable shares ہوتے ہیں they are not included in the calculation of basic اور dilutive EPS unless and until the contingency is resolved پھر جب contingency resolve ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ basic EPS میں کیسے انکلوڈ ہونے ہیں اور dilutive EPS میں کیسے انکلوڈ ہونے ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے but you should be knowing کہ contingent share agreement کیا ہوتے ہیں اور contingent issuable shares کیا ہوتے ہیں جناب یہ definitions ہیں جلدی سے read کر لیں اور اگر کوئی چیز نہیں clear اور ہی تو بیٹا پوچھ لیں اگر آپ slide number کونسی ہے slide number 4 پہ آئیں گے نا تو بیٹا آپ کو یہ سارے نظر آ جائیں گے different جو examples ہیں potentially issuable shares کی okay اور پوٹ اپشن کے کیس میں بھی ہو سکتے ہیں کال کا مطلب کیا ہے بائے کرنے کا رائٹ اور پوٹ اپشن کا مطلب ہوتا ہے سیل کرنے کا رائٹ تو یہ بات یہا رکھنا ہے کہ یہ ریٹن بھی ہو سکتی ہیں اور پرچیز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی ریٹن بھی ہو سکتی ہیں اور پرچیز بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بات یہا رکھنا ہے کہ ریٹن کا مطلب یہ کہ انٹیٹی نے اپشن لکھ کے اگلی پارٹی کو دے دی ہے now that the party has a right to exercise کب کرے گی party exercise جب اس کے لئے favorable ہوگی تو وہی dilutive ہوئے گی اگر میں نے option purchase کی ہوئی ہے تو میں کب exercise کروں گا جب میرے لئے favorable ہوگی انٹیٹی کے لئے favorable ہونے کا مطلب کیا ہے کہ that will always be anti-dilutive تو ہمیشہ یہ دونوں جو ہوتی ہیں وہ anti-dilutive ہوتی ہیں اور اگر return call option ہے اور بیٹا آپ کی جو market value ہے اگر وہ higher ہے exercise price سے تو تب یہ dilutive ہوتی ہیں اسی طرح جو put option ہے یہ تب dilutive ہوئے گی اگر exercise price جو ہے وہ greater ہے market value سے تو یہ بڑا important phenomena ہے دیکھیں وہ آپ سے کیوں بائے کرے گا جب market سے کم price پہ آپ سے right ہوگا وہ کب آپ کو sell کرے گا جب market سے exercise price زیادہ ہوگی تو بیٹا یہ دو circumstances ہوں گے تو return call option جو ہے یا put option جو ہے return put option وہ dilutive ہو سکتی ہے یہ دونوں تو ہوتی ہی anti-dilutive جو purchased ہے نا اس میں کس کے پاس right ہے company کے پاس right ہے اور company کب کرے گی اس right کو exercise جب وہ company کے لیے favorable ہوگا تو company کے لیے favorable ہوگا تو وہ تو anti-dilutive ہی ہوگا نا میرے بھائی ٹھیک ہے آج تک ویسے examiner نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ return ہے کہ purchased ہے ٹھیک ہے جی call ہے کہ put ہے ابھی examiner اس level تک نہیں پہنچا آپ کے past papers میں جب بھی سوال examiner نے پوچھا ہے وہ اسی کا پوچھا ہوا ہے بغیر کچھ mention کیے کیونکہ وہ کیا کیا کر دیتا ہے market value کو زیادہ کر دیتا ہے اور exercise price کو کم کر دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا پھر return call option ہی ہے نا جی تو انشاءاللہ سیکھ جے گا وہ ابھی سیکھا نہیں ہے اس نے جی جلدی سے پڑھیں نا جی مقابلہ بڑھا سکتے آج انتو لیٹ آگئے اید نا کر کے اسی پھر تو start کر دیئے کیسے آیا تو تم مجھے بتایا کرو تمہیں کون سا مینجر چھٹی دیتا میں اس کو call کروں گا بتاو تم بتاو مجھے نہیں تمہارے چھٹی بھی نہیں کرائیں گے یہ بھی بتا دو confirmation آپ در مانکہ انڈر ہے لاؤ آپ در مانکہ انڈر ہے آپ در مانکہ ہم کہہ دیں گے کہہ دیں آپ در مانکہ وہ تو آج سے آل کوٹ ہے مانکہ ہمارے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں مانکہ ہم تو دم کی دوں گا کیسا آنے میں لکھا ہے اسے بہت دم کی دیں گے ہمارے سے پائین ابھی دک کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو آئی ایس تھرڈی ٹو اور آئی ایف آر ایس نائن کے کیا حالات ہیں سمجھ آئے ہیں کچھ کوئی سوال کی ہیں خود جا گئے ہیں کہ نہیں پرشان کون حالات ہیں کہ بہتر ہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ بیٹا مسکر آ رہے تھے آپ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے نہیں بتائیں مشکل لگ رہے ہیں لیکن جو کلاس نوٹس ہیں نا ان کو دوبارہ دوبارہ پڑے آپ لوگ مسکر جاتے ہیں باتیں اکثر میں نے دیکھا کہ آپ لوگ کو یاد نہیں ہوتا کہ یہ در کرنا کیا ہے کیونکہ جنابی علی نے کبھی روایز ہی نہیں کیا جا گے جا گے دوبارہ دوبارہ بار بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اور بے شمار ہیں لے نا نیکس پوائنٹ پہ آتے ہیں پریزنٹیشن نہیں نہیں پیشی دفعہ تو اس میں دونوں میں پوچھا ہے ونٹر میں اور سمر میں دونوں میں پوچھا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کوئی بات سارا سٹینڈر تیار کریں کیا ہو جائے گا پرشان کیوں پڑھنا تو شروع کریں پڑھیں گے تو سوال نکلیں گے میں ادھر ہوں ہمت تو کریں پڑھنا شروع کرو جناب پریزنٹیشن دیس آئیہ سے کہ جو ایپی ایس ہے وہ بے شک بیسک ہے یا ڈالوٹو ہے ایٹ شوڈ بھی پریزنٹیشن وید ایکوال پرومیننس آن دا فیس آو دا انکم سٹیٹمنٹ ایکوال پرومیننس کا مطلب یہ ہے فونٹ سائز بھی وہی ہونا چاہیے اور اگر ایک بولڈ ہے تو دوسرے بھی بولڈ کر کے دکھانا ہے اگر ایک ہی ٹیلک ہے تو دوسرے کو بھی ٹیلک کر دینا ہے یہ مطلب سیم ایکوال پرومیننس کے ساتھ دکھانا ہے کہاں پہ پیس آو دا بیلنش پیس آو دا انکم سٹیٹمنٹ کے اوپر پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیسک ایپی ایس اور ڈالوٹو ایپی ایس ہے اگر آپ کی کامپنی میں کچھ کنٹینوئنگ آپریشن ہیں اور کچھ ڈس کنٹینوئنگ آپریشن ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹینوئنگ کی ایپی ایس دکھانی ہے اور ڈس کنٹینوئنگ کی دکھانی ہے آپ ٹھیک ہے اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نوٹس میں کنٹینوئنگ اور ڈس کنٹینوئنگ کا دکھانے دکھانے اور فیس پہ آپ نیٹ دکھانے دیں बٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈس کنٹینوئنگ اور کنٹینوئنگ کو آلیدہ نہیں کریں گے you have to make them سیپریٹ کنٹینوئنگ کی ایپی ایس جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو بیسک ای پی ایس ہوتی ہے یا ای پی ایس ہوتی ہے it is presented to the shareholders جو شیر اولڈرز ordinary شیر اولڈرز ہوتے ہیں ان کو بیٹا پریزنٹ کی جاتی ہے اس لیے اس کو calculate کرتے ہوئے کہ ان باتوں کو خیال رکھنا ہے وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں but اس کے ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گروپ ہے تو پھر یہ بات یہا رکھنی ہے کہ گروپ فنانشل سٹیٹمنٹ میں جو ای پی ایس آپ نے پریزنٹ کرنی ہے that will be to the shareholders of the parent company انہوں اس کے اندر جو number of shares use کرنے ہو کس کے use کرنے parent company کے اور ظاہر ہے کہ جو آپ profit use کریں گے وہ کیا ہوگا after non controlling interest یعنی profit attributable to the owners of the parent ٹھیک ہے جلدی سے ذرا presentation کا بھی paragraph پڑھنے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے earnings اور number of shares یقین shares کو use کرنا and now we are with the computation of eps ہم computation of eps پہ آگے ہیں اور computation of eps میں ہم پہلے basic eps کی بات کرنے جا رہے ہیں earnings کوئی بتایا گا یہ سٹینڈڈ میں صرف اس ریشو کے اوپر سٹینڈڈ کیوں کیا گیا ہے باقی بھی تاریش ہوئے ہیں کرنٹ ریشو لیکوڈ ریشو ایسے ٹرنور ریشو صرف eps کے اوپر کیوں سٹینڈڈ پبلیش کرنا کیا گیا user کے لیے زیادہ important جی اور باز یہ پتا جلتا ہے basically یہ ہے کہ جو earning per share ہوتی ہے یہ major measure of performance ہے اور ساتھ ہی جو value calculate کرنی ہوتی ہے کسی بھی company کے shares کی اس کے اندر بھی جو اس کی earning پر share ہوتی ہے اس کو ہم use کرتے ہیں انشاءاللہ بی ایف ڈی پڑھیں گے تو آپ share valuation models یا methods پڑھیں گے earning جو ہوتا ہے وہ ہمارا major eps جو ہے وہ major major of the market value of the company بھی ہوتا ہے تو چونکہ different companies کے earnings کو یا different companies کی market values کو compare کرنا ہوتا ہے جو market participants ہوتے ہیں تو اس لئے اس کی definition کو standardized کر دیا گیا ہے یعنی اس کے اندر earnings کیا use کرنی ہے اور number of shares کیا use کرنی ہے اس کو standardized کر دیا گیا ہے تاکہ different companies جو وہ comparable رہے ہیں ٹھیک ہے آئی بات سمجھ کے نہیں آئی ہے میں گیا ہے نا 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 تو سی کو جی current ratio the standard شہدان ہے اس لئے بتا دیا ملزب آپ نے وہ کافروں کا standard جو ہے آئی فارس 9 وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا سمجھ آ رہا ہے کچھ میں کہ پوچھنا ہوں نا جی نہیں تو آپ نے کہا نہیں آئے تو کافروں کا standard آگا میں نہیں پڑھنا لیکن وہ زیادہ قطع نہ آگا وہ دہی تو effective rate of interest ٹھیک ہے نا ایتھے دیکھ رہے ہیں یہ earning دیکھا اللہ ہو رہی number of shares دیکھا اللہ ہو رہی ہے تو interest دیکھا اللہ ہو رہی ہے لہی نا اب ہم calculate کرنے جا رہے ہیں basic eps اور dilutive vps تو سب سے پہلے ہم basic eps کی بات کرنے جا رہے ہیں تو basic eps میں earnings کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ بات یا رکھ نہیں ہے کہ earnings کا مطلب ہے profit after interest after tax after preference dividend after any profit participatory profit of the preference shareholders یعنی دوسرے لحظوں میں اگر میں بات کروں تو earnings کا مطلب کیا ہے earnings available to the ordinary shareholders of the parent company یعنی even after the non controlling interest اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو preferences ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک cumulative اور ایک non cumulative تو cumulative کا case میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سال ہمارا profit نہیں آیا تو جب اگلے سال profit آئے گا تو پچھلے سال کا بھی dividend آپ کو دینا پڑتا ہے اور non cumulative کا case میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا profit آئے گا تو dividend دیں گے profit نہیں آئے گا تو اس سال کا dividend بھی نہیں دیں گے تو اس لئے یہ بات یا رکھنی ہے کہ possible ہے کہ کسی ایک سال میں آپ cumulative preferences کے دو dividend pay کر رہے ہوں یہ دو سے زیادہ pay کر رہے ہوں لیکن EPS نکالتے ہوئے صرف ایک کو minus کرنا ہے یعنی اس سال کے dividend کو minus کرنا ہے اور جس سال میں آپ کا profit نہیں آیا اس سال میں بھی جو ان کا dividend بنتا تھا وہ less کر کے آپ نے earning per share calculate کرنا ہے یعنی آل دو کہ آپ نے اس سال declare نہیں کیا کیونکہ آپ کا profit نہیں آیا تو standard says کہ declare کیا ہے کہ نہیں کیا cumulative preference shareholders کا dividend less کرنے کے بعد ہی آپ نے EPS calculate کرنی ہے تو earnings means profit attributable to ordinary shareholders of the parent company یعنی اگر تو ایک company ہے تو زارہ اس کے ordinary shareholders اور اگر group کی بات ہے گروپ کی بات ہے تو ordinary shareholders of the parent company انہوں نے سمجھ آئی ہے پائل ہونا زرہ earnings کیا لکھا ہوا ہے آئے تو easy standard ہے نا کیا خیال ہے easy easy نہیں ہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے یہ سمجھ نہیں چاہتا تھا تو میری کلاس پہلو تھی نہیں سمجھایا تھا بہت اچھا سمجھایا تھا پھر سمجھ آئے گیا تھا وہ بیٹا اس پہلے تھا نہیں آیا تھا ایمک میں صرف بتایا ہے گلتی دور گئی ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں گلت فہمی دور گئی ہے جی پلیس earnings پڑھیں جی earnings کا مطلب کیا ہوتا ہے جلجے read کریں جی پلیس جی پلیس جی پلیس جی پلیس آجیں 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 ہاں جی پاہ لیا جی کیا مطلب ہے earnings means profit attributable to owners of the parent company یعنی profit after interest after tax after preference dividend after non controlling interest share آئی بات سمجھ گے نہیں ہے اور پھر number of shares پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ number of shares میں ہم کہتے ہیں no change in share capital یعنی اس سال تو share capital میں change ہی کوئی نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے یہ سوال تو examiner کبھی نہیں پوچھے گا دینے فرض کریں آپ نے کہا جی ہماری earnings 200,000 اور number of shares جو ہیں وہ آپ نے کہا جی کہ 10,000 shares یہ کم جنوری پہ بھی تھے اور 31st ڈیسمبر پہ بھی ہیں at rupees 10 each کیا ہوا یعنی سال کے start میں بھی اتنی shares ہے اور سال کے end میں بھی اتنی shares ہیں کیا مطلب ہوا پھر 10,000 10,000 shares ہی آگے نا تو پیٹا EPS اگر آپ نے basic نکال نی ہے تو کیا کریں گے 200,000 divided by 10,000 shares is equal to rupees 20 per share یہ آپ گواہ basic EPS آگے اے سوال دے نہیں آئے گا کیا آئے گا کس میں تو ہی تو آبھی سکتا کس میں تو ہی تو آبھی سکتا نم no change in share capital impossible change in share capital کہ share capital میں change آگئی ہے تو اگر آپ بڑا important سوال پوچھا جائے گا کہ change at market value ہے یا other than market value ہے بھائی صاحب بڑی simple سی بات ہے بڑی simple سی بات ہے کہ اگر during the year آپ نے number of shares issue کیے ہیں تو پھر پہلا point یہ ہے کہ جتنی دیر وہ shares issued رہے ہیں اتنی دیر انہوں نے contribute کیا یا ان سے جو پیسے company کو ملے ہیں they have been invested in the business تو اس لیے جو number of shares ہیں وہ سارے سال کے لیے consider نہیں ہوں گے اتنے ہی period کے لیے consider ہوں گے جتنے period کے لیے وہ during the year issued رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر change in share capital ہو تو پھر ہم weighted average number of shares لیتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے جو پیسے raise ہوئے تھے وہ business میں invested پورا سال نہیں رہے ہیں یعنی یعنی ان کی earning کے اندر contribution پورا سال نہیں ہے تو ان کی number of shares یعنی denominator کے اندر بھی یہ پورے سال کے consider نہیں ہونے چاہیے اس لیے ہم کہہ کرتے ہیں weighted average number of shares لے لیتے اور بڑی important بات کہ اگر at market value شیئر ایشو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ company کو جو resources دیئے گئے ہیں وہ at market value دیئے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ number of shares during the year increase ہو گئے ہیں تو چونکہ ان کی جو value ہے market value کے equal company کے اندر invest ہوئے ہیں تو اس کا پچھلا سال current year کے ساتھ comparable ہے although کے اس کے اندر number of shares change ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ نے other than market value shares issue کیے ہوتے ہیں تو business کے اندر capital invest ہوئے because of the issue of shares اگر وہ market value پہ نہیں issue ہوا تو پھر آپ کے denominator میں جو increase آئی ہے اتنی آپ کی earning میں increase نہیں آئی ہے کیونکہ جو business کے اندر finances invest ہوئے ہیں وہ at market value نہیں ہے تو اس لئے جب بھی other than market value shares issue ہوتے ہیں تو پھر to calculate market value تو اگر market value پہ shares issue ہوئے ہیں تو جو company اندر finances invest ہوئے ہیں وہ کس value پہ invest ہوئے ہیں market value تو earning ability of the company بھی اتنی ہی increase ہوئی ہے جتنے number of shares increase ہوئے ہیں اس لئے آپ کرنٹ year پچھلے سال سے comparable ہے لیکن اگر آپ کے number of shares میں increase آئی ہے وہ market value پہ نہیں ہے تو پھر آپ پچھلے سال کی EPS comparable نہیں رہتی اس لئے اس کے اندر جو ہے وہ prospective effect ہوتا ہے یعنی آپ onward اس کا impact لے لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنی EPS جو اس کو retrospectively adjust کرنا پڑتا یعنی آپ کو اپنے comparative year بھی restate کرنے بڑی simple سی بات ہے اگر during the year آپ نے bonus issue کر دی ہے تو بونس issue کا مطلب کیا ہوا کہ company کو کوئی نئے finances نہیں ہم نے دیئے کیا کیا ہے صرف denominator بڑھ گیا لیٹس ایسی company کی earning اگلے سال بھی دو لاکھ ہیں لیکن اس کے number share 20,000 ہو گئے تو اگر آپ دیکھیں تو اس سال کی ایپی 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 پر فارمس نیچے چلی گئی ہے company کو الزام تو تب دیں جب آپ نے اس کو finances بھی دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اور پچھلے سال کی ایپی ایپ 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 اور چیف ایکزیکٹر کے درجاز بلاند کرنا شروع کر دیں تو کہے گا پا جان کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ جو نئے دس ہزار شیئرز ایشو ہیں اس کے گنس کو پیسے بھی دیں یہ آپ نے مجھے کہ میں بزنس کو بہتر منج کر لو تو پھر آپ آگے سے چوب کر جائیں گے تو پھر بہتر کیا ہے کہ آپ نے کمپیرٹیویر کو ہی ری سٹیٹ کر لو نا پا جان تو اگر ادر دن مارکٹ ویلو شیئرز ایشو ہوتے ہیں تو پھر بیٹا ریٹرو سپیکٹو ایفیکٹ لینا ہوتا ہے اور اگر مارکٹ ویلو پہ شیئرز ایشو ہونے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کا پروسپیکٹو ایفیکٹ لیتے ہیں but in any case جب بھی change in share capital ہوگی تو چونکہ change in share capital کی وجہ سے جو number of shares ایشو ہوئے ہیں ان سے جو پیسے ریز ہوئے ہیں وہ پورا سال انویسٹڈ نہیں رہے ہیں تو اس لیے number of shares میں ان کو include کرتے ہوئے کیا کرنا ہے weighted average number of shares لے لینے ہیں چھوٹی سی example کرواتے ہیں پھر آپ کو ایک تھوٹی سی comprehensive illustration کرواتے ہیں let's say یہی example ہے earnings کتنی آ رہی ہیں دو لاکھ اور یکم جنوری دوزار دوزار انیس انیس بیس چلیں یکم جنوری دوزار بیس کے اوپر ہمارے پاس دس آزار شیئرز تھے پھر ہم نے 30 اپریل دوزار بیس کو مزید پانچ آزار شیئرز ایشو کر دیئے ایٹ مارکٹ ویلو ٹھیک ہے جی پھر ہم نے 31 اکتوبر دوزار بیس کے اوپر تین ہزار شیئرز بائی بیک کر لیے ہیں ایٹ مارکٹ ویلو اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا بیسک ای پی ایس تو کیلکولیٹ کر کے دکھائیں تو آپ کہیں گے earnings کتنی آ رہی ہیں دو لاکھ پھر آپ کہیں گے number of shares کتنے آ رہے ہیں تو جب بھی during the year capital structure change ہو رہا ہو تو پھر آپ نے ایک چھوٹا سا table بنا لینا ہے کیا کرنا ہے table بنا لینا ہے ٹھیک ہے table کیا ہوگا date یعنی issuance date پھر number of shares یعنی total number of shares اس date پہ کتنے تھے ٹھیک ہے جی پھر months outstanding کہ اس میں کتنے مہینے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے weighted average نہیں ہے جیسے فرض کریں یہ کم جینوری 2020 کے اوپر کتنے total number of shares ہیں دس ہزار کب تک دس ہزار رہے ہیں تیس اپرل تک رہے ہیں اس کا مطلب ہے چار مہینے رہے ہیں تو جناب ہم کیا کریں گے یہاں تیس ہزار دس ہزار کو multiply کر دیں گے چار بٹا بارہ سے تو اس date کی weighted average آ جائے گی پھر تیس چار کو ہم نے کتنے shares issue کر دیں ہیں پانچ ہزار تو total کتنے ہو گئے ہیں پندرہ ہزار اگلی change کب آ رہی ہے اگلی change اکتیس اکتوبر 2020 کو آ رہی ہے تو کتنے مینے بنے بیچ میں وہ نکال لیں چھے تو کیا کریں گے سکس اور پھر پندرہ ہزار multiple six by twelve تو یہ بھی آ جائے گا پھر ہم کہیں گے یہاں جا کے بارہ ہزار شیئرز رہ گئے اور بارہ ہزار شیئرز کتنے مینے رہے ہیں دو تو پھر کیا کریں گے بارہ ہزار شیئرز multiple two by twelve یہاں جتنے number of شیئرز کی weighted average آ رہی ہوگی وہ add کر لیں گے this will be the weighted average number of شیئرز issue during the year نکالیں louis ڈبل تھو ٹھیک ہے جی اور نمبر آف شیرز آگئے بارہ ہزار آٹھ سو تین تیس اور بیسک ایپ ایس آپ کے پاس آگئی دو لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی بارہ ہزار آٹھ سو تین تیس یعنی کہ 15.58 اور جناب پر شیر اور اس کو پچھلے سال کو ری سٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ڈیورنگ ڈیئر ہوئی ہیں کس پہ ہوئی ہیں مارکٹ ویلو پہ اس کو کہتے ہیں ویٹڈ ڈیوائیڈ نمبر آف شیرز ٹیبل بنا لیں بنا لے بنا لے بٹا دوں پھر اچھا بنا لو پھر پا جان ساڈی سامجھ آئیے کے نہیں میں کا ساڈی سامجھ ہی نہ آرہی ہوئے پیسے آہ نہیں رہی ساڈی سامجھ نہیں آپ تو جوڑی بولے گا ساڈی سامجھ کتے آنے ہی پاس جنو ایک بار یہ سامجھ آیاں دی ہے نا اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسل کی اگزیمپلیں بھی بیجی ہوئی ہیں بیجی ہوئی ہیں کہ نہیں ایکسل میں اس لیے بیجی ہیں فارمولاز لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے کچھ کیے بغیر ہی آپ کلاس ایکزیم میں چلے جائے ہیں اور کچھ کیے بغیر ہی واپس آج پھوسگی اور کچھ کیے بغیر ہی واپس آجumbs آہ یہ یہ посмотрим مارے بڑے انچے ہوتے ہیں یہ آپ آکھرزان بنائیں گے بان رہا ہے بان رہا ہے آہ صحیح بار اور پھر بتانی ہم ہوں نہ ہوں اس کیا کرا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا سوچال میڈیا ایر بھائی نیوز آپ نیوز میٹھا دو بیٹھا یہ بیٹھا تھوڑا سا اگر اگزیمپل نمبر وان پہ آج ہے یہ بیسیکلی تھوڑی سی اگزیمپل اس طرح کی ہے ہے کہ دیرا سرٹن پارٹی سپیٹری پریفرنس شیئرز تو پارٹی سپیٹری پریفرنس شیئرز کا مطلب ہوتا ہے کہ they not only have the right over dividend but they have also right over profit یعنی ان کا profit کے اوپر بھی right ہوتا ہے تو اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اگزیمپل نمبر وان ہے اگزیمپل کی اگزیمپلز میں اگزیمپل نمبر وان ہے بھائی جنا آپ کے پاس بھی ہے جو نوٹس ہیں دوسرے تھیری والے اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں انڈ پہ جائیں solutions کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نوٹس نہیں بانٹے گئے لیں جی سٹارٹ کریں جی یہ بیٹا ویٹیڈ اپنے کلیر ہوگی کیسے کیلکولیٹ ہونہی ہیں لیں نا اب آتے ہیں income from ordinary activities یعنی ایک بزنس کی ordinary activities سے income آرہی ہے ایک لاکھ اور discontinuing operations جو ہیں ان سے آپ کا loss آرہا ہے 5,000 تو net income جو ہے وہ آپ کی آرہی ہے 95,000 پھر وہ کہہ رہا ہے کہ 6% cumulative preference shares یعنی 6% cumulative preference shares آپ نے issue کیے ہیں which are party spedry preference shares capital and rupees 10 each یعنی 10 روپے کا ایک share ہے تو بیٹا 10,000 shares ہو گئے نا جی اگر ایک لاکھ capital ہے اور 10 روپے کا ایک share ہو تو کتنے shares بنتے ہیں 10,000 لیں آپ دوسری سائٹ ایک کمپنی 50% جو ہے وہ ان کو dividend دیں گے اور اس کے بعد جو remaining profit بچے گا اس کی distribution کی ratio دی جا رہی ہے روپی 1 for every preference share and rupee 2 to the ordinary share holders یعنی جو remaining profit ہوگا اس کو ایسے divide کرنا ہے کہ ایک روپیہ preference share holders کو ملے اور 2 روپے کس کو ملے ordinary share holders کو ملے ٹھیک ہے نا آپ تو جناب اس کے اندر ایک تو earnings آپ نے نکال لی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک بیٹا آپ نے اور پھر بڑی important بات کہ آپ نے continuing کی بیٹا الہدہ نکال لی ہے discontinuing کی الہدہ نکال لی ہے اور net آپ نے الہدہ نکال لی ہے ٹھیک ہے جی اور earnings نکال لی کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب working node 1 میں ہم نے earnings نکال لی ہے جی کتنا ہے profit جو net profit ہے کتنا ہے 95000 very good 95000 جو وہ profit ہے اور اس کے اوپر preference dividend کتنا ہے 6% بیٹا 1 لاکھ کا 6% کتنا ہوا 6000 یہ کام ہو گیا تو یہ وہ profit بچا جو after preference dividend ہے which is 89000 clear پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں سے ordinary dividend بھی less کریں سال کے آخر پہ دیکھیں کتنے number of shares ہیں وہ انہیں نکالنے آ رہے سال کے شروع میں سال کے شروع میں 78000 تھے 20000 issue ہوئے تو یہ بن کے 98000 12000 add ہوئے تو کتنے ہوگے ایک لاکھ دس ہزار اور دس ہزار buy back کیے تو کتنے number of shares ہوگے ایک لاکھ اور دس روپے کا ایک share ہے اور ہم نے کیا کہا ہے 5% ملے گا کیا کہا ہے تو بیٹا یہ ایک لاکھ shares دس روپے کا ایک share ہے اس کا 5% لے لیں ہاں جی 50000 ordinary dividend ہوگا تو یہ وہ profit ہوگا جو کہ بن رہا ہے 39000 یہ وہ profit ہے جو ordinary share holders میں اور preference share holders میں divide ہونا ہے اور اس کے لئے پھر آپ equation بنائیں گے اور وہ ہوگی 1x plus 2x یہی ہے نا اور اگر ایک کا ایک ہے اور دوسرے کا 2 ہے تو 1 plus 2x is equal to 39000 تو x کس کے equal آئے x پہلے common لے لو نا تو 1 plus 2 3 ہو گیا اور یہاں 39000 سے divide کر دیں 13000 جو ہے وہ اس کا بن رہا ہے صحیح بنا ہے دیکھیں نا جی وہ کہہ رہا ہے ہر 1 روپے کا اس کو 2 روپے ٹھیک ہو گیا لیکن غلط بنایا کیسے بلا نہیں ہاں یہ 20x ہے بیٹا اور اس کو 23 سے ڈیوائیڈ کریں sorry 21 سے بھائی جن آپ نے shares کی ratio نہیں نہ لی وہ 10,000 shares ہیں اور وہ 1,000,000 shares ہیں پر share ہے نا بیٹا یہ دیکھو 1,000 کی ratio بن رہی ہے بھائی وہ 10,000 shares ہیں اور یہ 1,000,000 shares ہیں ratio کتنی بنی 1 اور 10 کی پھر اس کو 2 ملنے اور اس کو 1 ملنے تو ratio کیا بنی 1 اور 20 بنی نہیں اب آئے گا ایسے نکالیں یار غلط نکال دی 185 تو جناب اس کو ملے گا 1857 اور اس کو اور یار 39,000 میں 1857 less کر دیں 3,7 1,4 2 3 3 3,7 1,4 3 یہ ordinary share orders کا profit ہے اور ordinary dividend بھی تو ان کو ملنے ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ earnings available to ordinary share orders کتنی ہوئی پھر بیٹا یہ ordinary dividend less نہیں ہوتا EPS نکالنے کے لئے preference dividend less ہوتا ہے تو profit available to ordinary share orders کتنا ہوا this plus this جی اور باجان 37,143 plus 50,000 حد 87,143 5,000 discontinued کتنا ہو گیا اس میں add کریں گے تو 92,143 وہ profit ہے جو continuing operations کا profit ہے اور باجان یہ تو net allocate ہوا نا اور preference share older loss میں نہیں share کرتے ایسے ہونا ہے اس نے calculate آپ اپنے کیا نکال لیں یہ ٹھیک ہو پہلے ہے پہلے سن بکی نہیں ہی 95 وہاں سے لیا آپ نے 95 net ہے نا پہلے شیر capital کا 6% دے رہے ہے پروفٹ کا تھوڑا ہے جی مشکل ہو گیا لگتا ہے کچھ پرشانی آگئی ہے ہے نا لگ رہا ہے کچھ پرشان پرشان کیا تھا دیفنیشن ارننگ کی پروفٹ اویلیبل ڈو اوڈنری شیئر اوڈرز آف دا پیرنٹ کمپنی تو اس میں سے پریفرن شیئر اوڈرز کا پروفٹ تو لیس کرنا پڑے گا نا بے شک وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں ہو بے شک وہ اندہ پارٹی سپیشن آف پروفٹ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور گئے نمبر آف شیئرز نمبر آف شیئرز نکالنے کے لیے ہم ورکنگ نوٹ ٹو بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ نمبر آف شیئرز کتنے ہیں تو ابھی آپ نے ایک ٹیبل بنانا سیکھا ہے سیکھا گا کوئی نہیں سیکھا لیں جی ورکنگ نوٹ ٹو ویٹڈ ایبریج نمبر آف شیئرز ڈیٹ پھر ٹوٹل شیئرز آؤٹسٹینڈنگ پھر نمبر آف مانس پھر ویٹڈ ایبریج لیں جی یکم جینوری دوزار پانچ کو کتنے شیئرز سے سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ اگلی ٹرانسکشن کب آئی ہے فرسٹ اپریل دوزار پانچ کو بیس ہزار شیئرز ایشو ہوگا اگلی فرسٹ جولائی دوزار پانچ کو بارہ ہزار بارہ ہزار پھر فرسٹ اکتوبر دوزار پانچ کو ٹین تھاؤزنڈ لیکن ہم نے تو نمبر آف شیئرز ٹوٹل لینے تھے کتنے ہوگے ٹوینٹی نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ پھر ایک لاکھ دس ہزار اور پھر ایک لاکھ ایسے لینے ہیں بیٹا ٹوٹل نمبر آف شیئرز لینے ہیں ٹھیک ہے آئی بات سمجھ گے نہیں کتنے مینے آؤٹسٹینڈنگ رہے ہیں تین تین اور تین تجنا ہم نے تین بیٹا تھا رہے ہیں سی sanctی ٹوٹل ایٹھ تھاؤزنڈ ایٹھ تھرین ھٹھ赫 کی ہزار doctrinal ھٹھ انٹیאת تھوٹل تھ nursăm ھٹھ 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 ہم ھٹھ 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 27,500 25,000 تو ایڈ کر لیں 96,500 96,500 تو ہم کہیں گے ہمارے number of shares ہیں 96,500 96,500 96,500 تو جنابی آلی ہماری basic کی پی اے سے آجائے گی کریں پھر ڈیوائیڈ روپیز پر شیر 0.96 0. 0.05 0.05 چلو 0.91 آرہا ہے میرے پاس 9 9 9 5 یہ لے نا اس کو کہتے ہیں basic eps آئی سمجھ کے کوئی نہیں آئی بھائی ہم نے profit وہ نکالنا ہے جو ہمارے ordinary share holders کو available ordinary share holders کو available profit ہم کہیں گے profit total لے لیں net 95,000 سب سے پہلے اس میں سے ہم نے preference dividend دینا ہے لیکن جو remaining profit جو participation کے لئے use ہوتا ہے وہ normally after ordinary dividend بھی ہوتا ہے تو preference shareholders کا preference dividend less کریں ordinary shareholders کا ordinary dividend less کریں تو profit available for participation آگیا उस profit को divide करیں between ordinary shareholders and preference shareholders और जो ordinary shareholders का share आया है उस में ordinary dividend add कर दे तो that is the total profit available to the ordinary shareholders of the parent company उस जो नेट मेरा 87,143 यही किस था भाई हमने 50,000 में 37,000 यही तो पचास हजार आड़नरी dividend था और 37,000 जो था वह हमारा profit में share था remaining profit में दोनों को add करेंगे तो this is the total profit available to ordinary shareholders हाँ जी हूनो के ओके है आपके notes में table बना हुए उसमे table बना हुए के जो issued number of shares होते है उनको किस date से assume करते page number 2 पे table चोटा सा बना हुए बिलकुल end नदर आएगा page number 2 पे के number of shares है उनको किस date पे issued assume करते है बना टे बना किस event में अगर share issue होगा तो वो date से onward weighted number of shares में include होगा क्योंकि नॉर्मल examiner ये different types of issuance of shares है तो आपको पता होना चाहिए किस date से हमने number of shares को include करना है and the calculation of EPS थैर जाओ ना other than market value की तो बात ही नहीं किये अभी मैं तुम्हे का था था ना मारी समझ नहीं आनी तुम्हे अगे-गे जा रहे पज्या जा रहे पज्याबी से परशान तो नहीं होते यार खासाओ आपको पज्याबी समझ जाती अच्छाओ सौरी यार मैं नहीं बोलूँ गाब खासाओ पज्याबी सीख ले چلیں آگے جی نیکسٹ سمجھ آگے کس سٹیٹ سے کس شیئر کوئی ایشو ڈازیون کرنے نہیں کلیر ہوا میکی نیکسٹ لین اب چلیں آگے جی نیکسٹ جی بیٹا سلائٹس پہ واپس آجائیں اور اب جو ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی تو نمبر آف شیرز نو چینج ان شیر کیپٹل کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے چینج بٹ اٹ مارکٹ ویلیو کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ چینج چینج نوٹ اٹ مارکٹ ویلیو اگر چینج ہو بٹ اٹ مارکٹ ویلیو نہ ہو تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے یہ مٹا دوں جی سمجھ آگی بیٹا سمجھ آگی بیٹا سمجھ آگی بیٹا سمجھ آگی بیٹا دار ты Elite لینہ change 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 which is not at market value change in number of shares other than market value change in number of shares other than market value تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ bonus issue ہے یا یہ right issue ہے اب جانتے ہیں bonus issue میں bonus issue کے ساتھ جو ہے وہ آپ split of shares بھی شامل کر لیں اور consolidation of shares بھی شامل کر لیں جانتے ہیں آپ اس کو جی bonus کا مطلب ہوتا ہے نئے shares ہم issue کر رہے ہوتے ہیں without any consideration سپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے شیئر کی market value ہو کر بہت زیادہ بڑھ جائے جیسے فرض کریں رفان میز پاورڈرز کا شیئر ہے ساڑھے پانچ شیئرزار کا شیئر ہے یا فرض کریں ہم کہتے ہیں انڈس موٹر کا شیئر ہے تیرہ چودہ سو رو بے کا شیئر ہے تو وہ trade یعنی اس کے اگر ہم نے سو شیئر پر شیئر کرنے ہیں تو آپ کتنے پیسے چاہیے تیرہ سو کا شیئر ہے ٹھیک ہے جی نہیں تیرہ سو رو بے کا شیئر ہے تو سو شیئرز کتنے کے آئے ایک لاکھ تیسے ہزار کے اور ہزار شیئرز بائے کرنے کے لئے تیرہ لاکھ تو شیئر trade ہونا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کی trading جو ہے وہ کم ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں اگر فرض کریں وہی دس رو بے کا شیئر جو ہے اس کے ہم دس شیئر بنا دیں تو تیرہ سو کی بجائے ایک سو تیس پہ آ جائے گا اور اس کی trading شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف شیئرز بڑھ گئے ہیں بڑھ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی نئے شیئرز ایشو کی ہیں ہم نے ایک شیئر کو دس شیئر بنا دیا ہے consolidation یہ ہوتی ہے کہ جیسے فرض کریں گیسہ پٹا شیئر ہے سلک بینک کا وزیر خزانہ کا شیئر ہے سلک بینک تو سلک بینک جو ہے وہ ڈیٹ رو بے کا شیئر ہے ٹھیک ہے جی دس رو بے کا شیئر ڈیٹ رو بے کا رہ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کہتے ہیں یہاں رہا تھے بڑی بستیاری کال لے تو آپ کہے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں دس شیئر کا ملا کے ایک شیئر بنا دیتے ہیں تو کم از کم پندران پیزا تھے ہو جائے نا جی عزت ہو نہیں شروع ہے تو اس کو کہتے ہیں کنسولی ڈیشن آف شیئر کہ آپ نے شیئر کو کنسولی ڈیٹ کر دی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں نمبر آف شیئر کم ہو گئے ہیں بٹ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے شیئر بائی بیک کر لی ہیں بلکہ آپ نے دس شیئر کا ایک شیئر بنا دیا ٹھیک ہے نا تو ایسی سیچویشن میں پھر ہم کہتے ہیں کہ نمبر آف شیئر میں چینج آ رہی ہے بٹ کمپنی نے کوئی نا کوئی پیسے ریسیو کیے ہیں اور نا ہی کمپنی نے کوئی پیسے پے کیے ہیں بٹ نمبر آف شیئر چینج ہو گئے رائیٹ ڈیشو میں یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف شیئر چینج ہوتے ہیں لیکن کمپنی کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن بھی لے رہی ہوتی ہے بٹ وہ اٹ مارکٹ ویلو نہیں ہوتے ہیں بلو دا مارکٹ ویلو ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر بھی بونس ایلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ بونس نہیں ہوتا ہے clear تو ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی چینج این نمبر آف شیئرز ہوگا other than مارکٹ ویلو it will be having a ریٹرو سپیکٹو افیکٹ یہ ریٹرو سپیکٹو افیکٹ ہوگا یعنی آپ کو اپنے کمپیرٹیو ایر کی پیس بھی ری سٹیٹ کرنی پڑے گی normally تو ایک سال کمپیرٹیو کے طور پہ آتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے سال میں جیسے آپ نے کوئی پروسپیکٹس کیا ہوتا ہے تو آپ پچھلے پانچ سال کے ریزلٹس دے رہے ہوتے ہیں تو پھر سٹینڈر کہتا ہے کہ صرف ایک سال کی نہیں بلکہ آپ نے ریٹرو سپیکٹو ایسے ری سٹیٹ کرنا ہے کہ جیسے یہ شیئر ہمیشہ سے ان اشوانس ہیں یعنی ارلییس کمپیرٹیو ایر سے ان کو ری سٹیٹ کر کے لانا تو پھر اگر دیورنگ دا ایر بونس ایشو ہو سپلیٹ ہو یا کنسولیڈیشن آف شیئر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ایک تو اس کمپیرٹیو ایر ایر ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو کمپیرٹیو ایر ایفیکٹ ہوتا ہے اور ایک اس سے کرنٹ ایر ایر ایفیکٹ ہوتا ہے کمپیرٹیو ایر کے لیے دو طریقے ہیں لیکن آپ ایک ہی رکھا کریں ٹھیک جی وہ کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ملٹی پلائے بونس فریکشن وید ویٹیڈ ایفریج نمبر آف شیئرز یوز فار کلکولیشن آف بیسک ایپیس یعنی جو بیسک ایپیس کے لیے آپ نمبر آف شیئرز کی ویٹی ایفریج نکالی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کر نا بونس فریکشن کو ملٹی پلائے کر دینا اور سٹیپ نمبر ٹو ہوگا ری کیلکولیٹ اور آپ دوبارہ ری کیلکولیٹ کریں بیسک ایپیس بھی اینڈ ڈالووٹ ایپیس بھی نمبر آف شیئرز کون سے لینے ہے جو بیسک ایپیس کے لیے یوز ہوئے ہیں اور جو ری سٹیٹمنٹ کرنی ہیں وہ کس کی کرنی ملٹیپلائے بونس فریکشن وید ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرز بیفور بونس ایشو یعنی بونس ایشو سے پہلے جو نمبر آف شیئرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں بونس فریکشن کو ملٹیپلائے کر دیں and add ویٹڈ ایوریج آف بونس ایشو with number of شیئرز آف بونس ایشو یعنی جو بونس ایشو سے پہلے ہیں ان کے ساتھ بونس فریکشن کو ملٹیپلائے کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ سیمپلی جو ویٹڈ ایوریج ہے وہ بونس ایشو کو انکلوڈ کر کے کلکولیٹ کریں and add ویٹڈ ایوریج ویٹڈ ایوریج بونس ایشو وید ویٹڈ ایوریج ایوریج شیئرز آف بونس ایشو تو یوں کیا ہوئے گا کہ ان کا Retrospective Effect آجے گا یعنی ایسے لگے گا جیسے Bonus Issue آج نہیں ہوا کب سے جب سے یعنی تب سے یعنی ہمیشہ سے اور Bonus Fraction کا فارمولا ہوتا ہے Bonus Fraction equal ہوتی ہے Number of Shares After Bonus Issue divided by Number of Shares Number of Shares Before Bonus Issue Normally کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں One for Five تو Bonus Issue کے بعد کتنے شیئرز ہو گئے چھے اور پہلے کتنے پانچ نہیں سمجھ آئے سم ٹائم میں آپ کہتے ہیں 10% Bonus Issue تو Bonus Issue کے بعد کتنے ہو گئے 110 اور Bonus Issue سے پہلے کتنے تھے 100 Bonus Fraction بنگی نیار نہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی کر کے دکھاتے ہیں ادھر لکھا ہے ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے ایسے تھوڑا نو جی اگزیمپل نمبر 2 پہ آرہی ہیں پہلے سمجھ آرہی ہیں دیکھ لئی ہیں جی جی اب اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس ایکزیمپل میں دیکھیں پچھلے سال یعنی 20x1 تھا ہمارا اس سال ہماری earnings کتنی تھی 200 number of shares بھی کتنے تھے 200 تو پچھلے سال ہم نے کیا گیا basic eps calculate کی کتنی آرہی ہے 200 divided by 200 is equal to rupees per share 1 آگیا پڑے ایک زیمپل یہی ہے x0 ہے کہ x1 ہے یہ پچھلے سال x0 ہے لہو جی x0 کر دیتے ہیں لہو جی ہیلو کرنٹیر میں کیا ہوا ہے کرنٹیر میں کیا ہوا ہے net profit is 400 ordinary shares outstanding until 30th september 20x1 200 اور bonus issue آپ نے دیئے 2 ordinary shares for everyone تو bonus issue کے پاس کتنے shares ہو گئے ہیں 3 ہر وہ بندہ جس کے پاس 2 shares 1 share تھا کتنے ہو گئے 3 2 اس کو ہم نے bonus دے دیا تو bonus fraction کیا بنی number of shares after bonus issue کتنے ہو گئے 3 before 1 fraction ہو گی نا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کہنا ہے کہ میں 20x1 کے comparison میں 20x0 present کرنا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے earnings اس سال کی earning 400 اس سال کی earning 200 پھر آپ نے کہنا ہے number of shares کیا لکھا ہو ہے پچھلے سال کے جو number of shares ہیں کتنی weighted average ہے پچھلے سال کے number of shares 200 اس کو کیا کرنا ہے bonus fraction bonus fraction سے multiply کر دیں یعنی 3 by 1 سے multiply کیا تو کتنے number of shares آگے 600 number 2 point کیا لکھا ہو ہے دوبارہ EPS calculate کر لیں جی 200 divided by 600 is equal to 33 پیسہ پر شیئر ہو گیا آئے بات سمجھ کے نہیں آئے current year کی EPS calculate کرنی table بنائیں گے first january کو کتنے shares ہے بولے 200 first september 30 september کو کتنے shares ہو گئے 600 total لینے ہوتے ہیں یہ shares کتنے مینے outstanding رہے 9 by 12 یہ 3 by 12 30 دسمبر آگی نا بھائی اگے وہ سال میں 12 مینے ہوتے 12 موسم نہیں ہوتے جی تو کیا ہوا یہ آپ کے پاس آگیا کیا لکھا ہو ہے multiply bonus fraction with number of shares before bonus issue اس کے ساتھ bonus fraction کو بھی multiply کر دیں یہ لکھا ہو ہے اور پھر bonus issue کو include کر کے weighted error calculate کر لیں کیا کیا ہے 200 میں 400 share bonus والے add کر دیں ان دونوں کی بیٹا weighted average نکال لیں 600 ہی آئے تو ایسے لگ رہا کہ یہ shares آج 30 september کو issue نہیں ہوئے ہمیشہ سے insurance ہے 600 کیا ہے ہمیشہ سے insurance ہے آئی بات سمجھ گئے نہیں ہے پاس step clear ہوئے نہیں ہوئے بھائی bonus issue ایسے account far کرنا جیسے آج نہیں ہوا ہمیشہ سے ہوا ہے ہمیشہ سے ہی لگ رہا یہ 600 ہمیشہ نہیں ہو گئے اس سال کی EPS کتنی آئے 400 divided by 667 پیسہ پر شیئر یعنی bonus issue کو ایسے assume کرنا ہے جیسے اس سال نہیں ہوا کیا ہوئے beginning of earliest comparative year سے ہوا کیوں یہ assume کر رہے بیٹا ذرا آپ اگلے سال کی EPS کو calculate کر دیکھیں اس سال ایک روپے آ رہی ہے اگلے سال 67 پیسہ آ رہی ہے تو کیا ہماری performance کم ہو گئی ہے performance تو بڑی ہے لیکن basically number of shares جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں without any contribution in the share capital without any contribution in the resources of the business تو ہم نے کو کیا ہے restate کر دی ہے اس کو restatement کہیں گے آئی بات سمجھ کے کوئی نہیں آئی ہے لگ نہیں رہا بیسے کوئی سمجھ آئے کون سے والے بھائی اس سال تو یہ independent year present ہوا تھا اس سال میں 200 earning تھی 200 shares سے ایک روپے آگئی جب ہم 20x0 کو 20x1 میں کے comparative میں لے کے آئیں گے تو چونکہ during the year bonus issue ہو گے تو کیا کریں گے retrospectively restate کریں گے وہ دیکھیں لکھا ہو ہے comparative year کو کیسے restate کرنا ہے پچھلے سال کی جو weighted number of shares ہے اس کو کیا کرنا ہے multiply کر دی رہا bonus fraction کے ساتھ کتنی bonus fraction ہے 3 by 1 بھئی ہر وہ بندہ جس کے پاس پہلے 1 share تا کتنے ہو گئے 3 چلیں total number of shares سے نکال لیں bonus issue سے پہلے کتنے share سے 200 issue کرنے کے بعد 600 600 600 پٹا 200 کریں 3 by 1 نہیں بنیں گئے تو پچھلے سال کے number of shares کو کیا کریں bonus fraction سے multiply کر دیں اس سال کے وہ number of shares جو bonus issue سے پہلے ہیں ان کے ساتھ بھی bonus fraction کو multiply کر دیں اور پھر اس سال میں جو bonus issue کے بعد والے shares ہیں ان کی bonus issue include کر کے weighted number of shares نکال لیں تو ایسے لگے گا کہ یہ bonus issue آج نہیں ہوا ہمیشہ سن issue سے ان بھی سمجھ آئی اگلی بات ہے right issue کریں start جی ایک دفعہ پڑھ لیں bonus issue کا paragraph پڑھ لیں بندہ پڑی لیتا کبھی کبھی